وفا بمول کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے آزر ربینہ اور نازی کی باتیں سن لیتا ہے جب نازی گھر کے کاغذ لے کر ربینہ کو آگر دکھاتی ہے تو ربینہ اسے شاباشی دے کر کہتی ہے کہ تم نے آج بڑا کام کیا ہے بیٹا شاباش میری بچی سامنے آزر کھڑا سن لیتا ہے اور نازی کو کہتا ہے کہ تم نے اس لیے مجھ سے شادی کی تھی صرف گھر کے کاغذوں کے لیے آزر نازی کو کہتا ہے کہ مجھے سچ بتاؤ تم نے اور مجھ سے کتنے جھوٹ بولے ہیں پر دوستو نازی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور پھر آزر وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں آزر بھی دوستو اباجان اور شہزین سے معافی مانگ لیتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میں نازی کی باتوں میں آ گیا تھا اور وہ دونوں سے معاف کر دیتے ہیں پر آزر نازی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم نازی کو تلاق دو جس پر آزر نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے میں اسے تلاق نہیں دے سکتا جس پر مرزا صاحب کہتے ہیں کوئی ماں بننے والی نہیں ہے وہ یہ صرف ڈراما ہے اس کا مجھ ساری حقیقت معلوم ہے اس کی آزر کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ نازی نے آپ سے بہت بدسلوکی کی ہے پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے گی وہ سچ مطلب میں ماں بننے والی ہے اور رپورٹ میں نے خود دیکھی ہے